ساتوں کو سن کر ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں حق پر ہے دونوں ایک دوسری کی ستائی ہوئی ہے بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ساس یہ چاہتی ہے کہ بہو میجی نوکر بن کر رہے اور ساس جب اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے کہ وہ اپنے بی بی سے زیادہ محبت کر رہا ہے تو ساس تو بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو اپنے قبر میں نہ کر لیں جس کی میں بہت پریشان ہوں اپنے بیٹے اور بہو کی طرف سے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بھابی جان اور سیما کسی ہو تم اللہ کا شکر ہے بھابی جان بھابی جان آپ بھی ٹھیک ہے ہاں سیما اللہ کا شکر ہے بھابی جان آپ کی چہرے پر خوشی نظر نہیں آ رہی سیما چہرے پر کسی خوشی آئے گی جب زندگی میں سکون ہی نہیں ہے کیا ہوا بھابی جان آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں طبیعت تو ٹھیک ہے سیما لیکن گھرے لو ٹینشن نے بھیمار کر دیا ہے سوچا تھا کہ شادی کے بعد اپنے ماں کو چھوڑ دوں گی تو مجھے ساس کے شکل میں ماں اور نند کی شکل میں سہیل ہی ملے گی لیکن میرے ساس کے روئیے نے مجھے الجن میں ڈال دیا ہے سوچا تھا مجھے الجن میں ڈال دیا ہے جب دیکھو تب ڈاٹی رہتی ہے دراصل غلطی ہو جاتی ہے تو میرے پر پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے میری اس گھر میں اتنی بھی عزت نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی ایک کام کرلوں میری نندے جو ہیں وہ میرے شوہر سے الٹی سی دی باتوں لگاتی ہے جس سے میرے شوہر میرے سے ناراض ہو جاتے ہیں کیا کرے سیما کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سبر کرو بھابی جان اللہ سب ٹھیک کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری ماں اور بہنوں ابھی آپ لوگوں نے ساس کی پریشانیوں کو سنا اور بہو کی بھی پریشانیوں کو سنا ساس بہو کی باتوں کو سن کر ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں حق پر ہے دونوں ایک دوسری کی ستائی ہوئی ہے بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ساس یہ چاہتی ہے کہ بہو میجی نوکر بن کر رہے ہیں اور ساس جب اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے کہ وہ اپنے بی بی سے زیادہ محبت کر رہا ہے تو ساس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو ڈر رہتا ہے کہیں میرے بیٹے کو اپنے قدر میں نہ کر لیں جس کی وجہ سے وہ اپنے بہو کی برائی اپنے بیٹے سے کرنے لگتی ہے کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے اپنے بیٹے سے کرنے لگتی ہے تاکہ اس برتی محبت کو کم کر سکیں ساس اور بہو کی لڑائی کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ساس یہ چاہتی ہے کہ بیٹا جو کمائی کر رہا ہے وہ ساری کی ساری مجھے دے اور بہو یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کی کمائی میں لوں بعد عورتیں اپنی بہووں پر اتنا ظلم کرتی ہے کہ ان کو قید کر کے رکھتی ہے اگر بہو کو فریض میں رکھی ہوئی چیز کھانی ہو تو پہلے ساس سے اجازت لینی پڑتی ہے تو ان گھڑوں میں لڑائی کا ہونا ضروری ہے ساس یہ چاہتی ہے بہو مجھے اپنی ماں سمجھے لیکن خود نہیں سمجھتی کہ میری بہو میری بیٹی کی طرح ہے اگر یہی سمجھ لے تو گھروں میں لڑائی نہ ہو میری ماں اور بہنوں انسان مکان بدلتا ہے رشتے بدلتا ہے دوست بدلتا ہے پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا جب انسان اپنے غلطیوں کا وکیل دوستوں کی غلطیوں کا جد بن جائے تو فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری ماں اور بہنوں بارش کا قطرہ صاحب اور سیپی دونوں کی موں میں گلتا ہے مگر صاحب اسے زہر بنا دیتا ہے جبکہ سیپی اس قطرہ کو موٹی بنا دیتی ہے اسی طرح اللہ زبان سب کو دیتا ہے کوئی زہر اگل کر پست رہ جاتا ہے کوئی موٹی بکھر کر بلند ہو جاتا ہے اور جو بہویں ہوتی ہے وہ اپنی ساس کو اپنا دشمن سمجھتی ہے جبکہ بہو کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری ساس میری دشمن ہوتی تو مجھے اپنے گھر میں لاتی ہی کیوں جب اس نے مجھے اپنی بہو بنا لی ہے تو میری دشمن نہیں بلکہ میری محسنہ ہے اس کا میرے اوپر احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنے بیٹے کے لئے بیوی کی طور پر منتخب کیا اور میری ساس ساس نہیں بلکہ وہ تو میری ماں ہے اور بہو کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے آنے سے پہلے یہ ہستا بستا گھر تھا ماں تھی بیٹی تھی بیٹا تھا خوویند تھا آپس میں سب پیار محبت سے رہ رہے تھے میرے شوہر کو میری ساس نے کتنی محبتوں سے پالا ہوگا میں اس گھر میں نہیں آئی ہوں تو مجھے اپنے شوہر کو اپنی ساس سے الگ نہیں کرنا ہے تو بہو کو سوچنا چاہیے کہ میرے خوویند کے لیے اللہ نے میری ساس کے قدموں کے نیچے جنت بنائی ہے جب بہو یہ سمجھ لے گی تو یقین ان وہ ماں بیٹے کے محبت میں کیل نہیں ٹھوکے گی بلکہ بہو کا یہ عمل ساس اور بہو میں محبت پیدا کرے گی دیکھئے بہو بھی سوچتی ہے کہ مجھ کو میری ساس اپنی بیٹی کی طرح سمجھے لیکن کوئی اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح نہیں سمجھتی اگر ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور بہو اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے بعض عورتیں اسی لئے اپنے بہوے سے ناراض رہتی ہیں کہ ان کو وقت پر خانہ نہیں ملتا وہ ہوئے بہت خوشیار رہتی ہیں اپنے خوابیند کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہیں اس کے بعد ساس کو ایک بڑھیا سمجھ کر ایک کونی میں پڑی رہنے دیتی ہیں سریعت نے ساس کو ماں اور سسر کو باپ کا درجہ دیا ہے آنے والی بہویاں سمجھیں کہ میں اگر اس بڑھی عورت کے خدمت کروں گی تو اپنے خدا کو بھی راضی کر لوں گی اب اس کے لئے اپنے ساس کی خدمت کرنا آسان ہو گیا میں ساس اور بہو دونوں سے کہوں گی کہ ساس اپنے بہو کو اپنی بیٹی سمجھے اور بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے تو گھر میں کسی طرح کی لڑائی ہی نہیں ہے مجھے امید ہے کہ میری اس بات سے میری ماں اور بہنیں عمل کریں گی اور اپنے گھر کو بگڑنے سے بچائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ